لوگ مایوس ہو چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں بچاری علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں جسم میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے یہ جوڑو کا درد آتا ہے آج ایک ایسا نسخہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آل لڑی ہمارے پاس تیار شدہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لوگوں کے تک نسخہ بنچاتے ہیں دوہ کھانے کے بعد تین دن کے بعد آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے کہ حکیم کی دوہ میں بہتری آ رہی ہے ہمارے پیسے ایسے لیاقت نیشنل کے میرے بہت اچھے ہمارے دوست ہیں ہم پچاس گرام لینا ہے چوب چینی آپ لوگوں نے پچاس گرام لینا ہے اس گند نگوری آپ لوگوں نے پچاس گرام لینا ہے آپ کو دوہ میں بہتری نہیں آ رہی ہے آپ اٹھا کے ہمارے واپس دوہ کھانے پہ بہتری دیں ہم زبردستی دوائیں نہیں کھلاتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کارڈیزون سٹی رائٹ ہے اس میں انہیں استعمال کر کے دیکھیں اللہ پاکی کرم نوازی سے آپ مجھے زندگی میں آپ اللہ پاکی کرم نوازی سے دوائیں دیں گے بیمارییں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جنم لیتی ہیں لیکن آج کل بچوں میں بڑوں میں یہ پرابلم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا بتانے والوں اتشام بھائی اس کے استعمال کرنے کے بعد چاہے وہ بزرگ ہیں بچے ہیں سر پہلے تو ہوتا تھا نا کہ فورٹی کے بعد زیادہ کے لوگوں کو دردوں کا مسئلہ آتا تھا آج کل پندرہ سے بیس سال کا دس سال کا بچہ بھی بتاتا کہ ہمارے جسم میں قوت مدافعیت اور جوڑوں کا درد پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے پاکستان طبیعہ کالیج سے جو ہم لوگوں نے کوالیفائیڈ کرا ہوا ہے ہم لوگ ایک ریجسٹر ادارے چلاتے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب چھیک ہوں گے میرا نام ہے تشام جنجوہ ویورز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ویڈیوز وغیرہ پناتا رہتا ہوں تو آج کا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے جیسے کہ کافی لوگ جانتے ہوں گے آزم بھائی کو ان کی ہم نے کچھ مہینے پہلے ویڈیوز بنائی تھی کافی لوگ کمنٹس بھی کر رہے تھے تشام بھائی آپ دوبارہ سے جائیں آزم بھائی کے پاس جائیں اور جو آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں چل رہی ہیں کافی ایسی فیملیز ہوتی ہیں بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اکثر بچوں میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جوڑوں کا درس بہت پایا جاتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے کیسے ہم شفا مل سکتی ہے اور اس طریقے کے بہت سارے سوال ہیں تو یہ تمام سوالات کے جواب ہم لیں گے آج آزم بھائی سے اب میں آپ کی بات کرواتا ہوں آزم بھائی سے آزم بھائی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کافی ٹائم بھائی آپ کی ویڈیو بن رہی ہے سر جی 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 بہت شکریہ جی جی الحمدللہ آپ سنائیں کریں سر کافی ہمارے نیو دیکھنے والے ہیں چھوٹا ساتھ تعرف کروا دیں اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حربلسٹ علی آزم ہے اور میں عرصہ بیس سال سے بطور حربلسٹ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگان نے مجھے خدمت خلق کی اس شعبے سے منسلح کیا اب تک ہمارے پاس اتشام بھائی جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اسابی کمزوری قوت مدافع جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں پریشان ہو چکے ہیں بچاری علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں جن کو کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے وہ میرے دوہ خانے میں یہاں پہ آتے ہیں الحمدللہ ان کو ہم جو کورسز دے رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں میرا دوہ خانہ سمپلی اردو سائنس کالج یونیورسٹی روڈ پہ میں خود بیٹھتا ہوں بزاتے خود صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آر بیج تک اتشام بھی سب سے بڑی بات ہے میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے اللہ پاک کی کرم نوجی سے وہ بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ شفاہ ملے گی انشاءاللہ سب سے آپ کی انسپٹیشن لینے کے بعد تو سب میرے کوئی سوالات ہیں جیسے کہ اس وقت سردیاں چل رہی ہیں کافی ایسے ہمارے بزرگ لوگ ہیں جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے نوجوان بھی ہیں کافی بچے بھی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیوں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کا پوچھوں گا آپ سے کہ اسے کیسے بچا جا سکے جوڑوں کا درد احتشام بھی سردیوں کے اندر زیادہ معاملات آ رہے ہیں بزرگ بچا رہے ہیں جو پرانی پرانی چوٹے ہوتی ہیں وہ بھی سردیوں کے اندر زیادہ جو ہے وہ سامنے تازہ ہو جاتی ہیں میں ایک چیز واضح بتا دوں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساسا جنم لیتی ہیں لیکن آج کل بچوں میں بڑوں میں یہ پرابلم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس تکلیف سے گزرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے اثرات ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں کا موسم جو ہے ایسے افراد کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ انتہان ہوتا ہے تو اس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز واضح بتا دوں آج ایک ایسا نسخہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا آل لڑی ہمارے پاس تیار شدہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لوگوں کے تک نسخہ پنچاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بہتری آتی تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی جو لوگ بچارے مایوس ہو چکے ہیں جو آثورائٹیس کے پیشنڈ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کی محتاجی میں نہ لے کے بہت سارے لوگ بچارے محتاج ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہم تو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ لوگوں کا نسخہ پنچاتے ہیں آپ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے آگے لوگوں تک شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی بھی جو لوگ ہیں وہ بہتر ہوں گے لیکن جو نسخہ بتانے والا ہوں اتشام بھائی اس کے استعمال کرنے کے بعد چاہے وہ بزرگ ہیں بچے ہیں سر پہلے تو ہوتا تھا نا کہ فورٹی کے بعد جاتے لوگوں کو دردوں کا مسئلہ آتا تھا آج کل پندرہ سے بیس سال کا دس سال کا بچہ بھی بتاتا کہ ہمارے جسم میں قوت مدافعت اور جوڑوں کا درد پیدا ہو رہا ہے غزائیں ایسی ہیں غزائیں ایسی ہیں اتشام بھائی پھر ہماری روٹین روز بر روٹین بھی ایسی ہے اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بزرگ بتا دوں اتشام بھائی مردوں کی نسبت جو ہے خواتین اس مرز کا زیادہ شکار ہوتی ہیں خاص طور پر بچے کی پدائش کے بعد انہیں جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کا مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے انسانی جسم میں مجود جوڑ چلنے پھرنے اڑنے بیننے اور زندگی کے تمام کام سر انجام دینے کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی پرابلم آ جائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی موتاج جو ہے وہ ہو کے رہ جاتی ہے جی جی یہ احتشام بھائی آزم بھائی میرے ایک سوال یہاں پہ یہ کافی ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکیم کے پاس جانے سے بہت زیادہ ڈڑھتے ہیں ایسا لوگ سمجھتے ہیں گیار ہم وہاں پہ چاہیں گے تو ہمیں وہ میز گائیڈ کریں گے یا اس طرح سے بھی کافی دیں گے سٹی رائٹ دیں گے یہ بہت احتشام بھائی اچھی بات کری ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پریفر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر ڈاکٹر پڑے لکھیں حالانکہ یقین کریں میڈیکل کے اندر 99% آپ کو دیا جاتا ہے لیکن ہربل کے اندر بہت سارے انکوالیفائیڈ حکیم ہیں جنہوں نے حکمت کا بیڑا گھرک کیا ہوا ہے میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے پلیس خدارہ آپ کو بچنا چاہیے بہت سارے لوگوں نے بول لگائیں ہوئے روڑوں پہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نام مناسب ہیں لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے پاکستان طبیعہ کالیج سے جو ہم لوگوں نے کوالیفائیڈ کرا ہوا ہے ہم لوگ ایک رجسٹر ادارے چلاتے ہیں میرے پاس یہاں لوگ پڑے لکھے آتے ہیں میرے پاس آگا خان ہسپیٹل کے ڈاکٹر بھی ہمارے پیشنٹ ہے ہمارے پاس ایسے لیاقت نیشنل کے میرے بہت اچھے ہمارے دوست ہیں ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے ایسے بہت سارے ڈاکٹر ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں نظامن کا جی جی بہتر ہوتا ہے تو اس کے لیے سٹیرائٹ کارٹیزون استعمال کرنے کی بجائے آپ حربل علاج کروائیں جس سے آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جی جی تو سر اس میں اب ہم بات کرتے ہیں نسکے کی جی 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 کیا نسکہ آپ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اتشام بھی نسکے سے پہلے پہلے ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں گا جسم میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے یہ جوڑوں کا درد آتا ہے یہ وجوہات میں بتا دوں پہلے وجوہات میں جسم کی کیلشم کی کمی نین کا نانا جسمانی کمزوری قوت مدافیت کا کم ہو جانا یورو کیسرڈ کولیسٹرول بخار کا مستقل رہنا موٹاپا کبز ٹانسلز کا اکثر مومن لوگوں کو ٹانسلز ہو جاتا ہے تھائرٹس کی وجہ سے بھی یہ پابلمز آ جاتی ہے پشاپ کا بار بار آنا نزلے کا مستقل رہنا اور حلق میں گرنا چلنے پھرنے اڑنے بیٹھنے میں تکلیف کا زیادہ ہونا جوڑوں کے درد کی جو ہے وہ بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے اس کے لئے سب سے آپ کو زب سے زیادہ جو روز مرہ کی خوراج میں آپ لوگوں نے آوائیڈ کرنا ہے جو وہ مجاہد بھائی اس میں ہوتشام بھائی اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بادی چیزیں زیادہ میٹھی چیزیں سوفڈ رنگ آلو گو بی بینگن تھڈا پانی کولڈ رنگ آئیس کرین یہ سب پریز کریں لوگ نہیں کرتے ہیں لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی رہے ہوتے ہیں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں جو جوڑوں کے درد کی جو ہے ان کو پابلمز ہوتی ہے لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی زود نہیں ہے آپ نسخہ استعمال کریں آپ نہیں بنا سکتے ہیں آپ مجھ سے بتائیں ہم آپ کو بنا بنایا نسخہ بجوائیں گے آپ آ سکتے ہیں کراچیز میں بیرہ مطلب مجود ہے آپ اگر نہیں آپ کہیں جو علاج کروا کروا کے تھک چکے آپ مجھے آکے دکھائیں اس کے حوالے سے ہم بہتر رہنمائی کریں گے آپ لوگوں نے سمپل نسخہ نوڑ کر لیں سمپل آپ لوگوں نے پانچ چیز چیزیں لینی ہے نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے لینے ہے مستقی رومی آپ لوگوں نے لینے ہے پچاس گرام لینے ہے چوبچینی آپ لوگوں نے پچاس گرام لینے ہے اسگند نگوری آپ لوگوں نے پچاس گرام لینے ہے سورنجان تلخ آپ لوگوں نے پچاس گرام لینے ہے سورنجان شیری آپ لوگوں نے پچاس گرام لینے ہے اود بلسہ لکڑی ہے یہ آپ کو ایزی مل جائے گی یہ بھی آپ لوگوں نے پچاس گرام لینے ہے اور گوند کتیرہ یہ آپ کو جو ملے گا آپ کو گوند کتیرہ گوند کی کر کی ہوتی ہے ابھی آپ لوگوں نے پچاس گرام لینا ہے اور زافران آپ لوگوں نے یہ بیس گرام لے کے اس کو گرین کر لینا ہے پوڈر بن جائے گا آدھی چمچ صبح ناشتے کے بعد آدھی چمچ رات کو کھانے کے بعد آپ کو استعمال کریں اللہ پاک کی کرم نوازی سے بہت بہتری آئے گی احتجام بھئی پہلے بھی میری ویڈیوز بن چکے اس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے جو کہا ہے کہ بنے بنے یہ ہمارا جو ہے الحمدللہ یہ نسخہ ہے پورا یہ اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں مجھون لبوب کبیر کرشما جو ہے اس پہ آپ اس کو اس میں ٹیبلٹس کیپسول اور ہمارا مجھون ہوتا ہے یہ جو استعمال کرنے کے بعد میں تو ایک بات بتا دوں آپ کے چینل کے ریفرنس سے اگر آپ کو دوا میں بہتری نہیں آ رہی ہے آپ اٹھا کے ہمارے واپس دوا کھانے پہ بہت دیں ہم زبردستی دوائیاں نہیں کھلاتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کارڈیزون سٹی رائٹ ہے آپ میرے کہنے پہ تین سے چار مہینے کا کورس ہے آپ ایک مہینہ استعمال کر کے دیکھیں اللہ پاک کی کرم نوازی سے آپ مجھے زندگی میں اللہ پاک کی کرم نوازی سے دعائیں دیں گے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ایزی لی کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے اتشام بھئی بہت ایزی مل جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی مجھے کمپلین آئی ہے کہ حکیم صاحب جو آپ لوگوں نے سرنجان تلق سرنجان شیری وہ ابھی سوڑی سے پہلے بات ہو رہی تھی بہت سارے لوگ زافران لینے جاتے ہیں ان کو دو نمبر زافران دے دیا جاتا ہے میں خود جاتا ایران جاتا ہے میں خود وہاں پہ بھی میں نے یہ چیزیں دیکھیں گے بہت ساری چیزیں پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے اگر پہچان کر کے آپ اچھی چیزیں کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ہر کام کو ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ بنا بنا ہے پورے پاکستان میں جا رہا ہے یہاں نہیں آٹ آف کنٹری میں بھی جا رہا ہے یہاں پہ ہمارے بہت سارے یوکے میں ہیں کنیڈا میں ہیں دبائی میں ہیں سعودیہ میں ہیں الحمدللہ وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے سب سے بڑی بات اتشام بھئی میں بتا دوں دوہ کھانے کے بعد تین دن کے بعد آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے کہ حکیم کی دوہ میں بہتری آ رہی ہے ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں پھر بھی کہوں گا دوہ میں بہتری نہیں اٹھا کے واپس بھی دیں ہمارا یہ چیلنج الحمدللہ آپ لوگوں کو بہتری آئے گی آپ لوگوں کا نظام بہتر ہوگا آپ لوگوں کو کینسر ہے کوئی بھی پرابلمز ہے میرا الحمدللہ اس کے بارے میں کیک کامیہ بھی لاج ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں اور یہاں سے وہ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں آزم بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ویورز کی رہنمائی کی بہت اچھے طریقے سے گائٹ کیا آپ نے ہمارے ویورز کو تو کافی ہمارے ویورز کراچی سے باہر ہیں آپ کا جو یہ حربلسٹ علی آزم کے نام سے جو یہ آپ کا ادارہ ہے یہ کراچی میں ہے کوئی اور برانش نہیں ہے آپ کی نہیں سر میرے صرف ایک ادارہ ہے دادارے میں اور بھی بنا سکتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب وہاں نہیں ملتے ہیں وہاں نہیں ہے تو میں الحمدللہ میں خود یہیں بیٹھتا ہوں تشام بھائی بہت سارے لوگ پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں لہور میں گجران والا گجرات ہماری چینل سے بہت وابس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فیملی ممبر ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں ہمارے وارس اپ نمبر یہاں چل رہے ہیں سکرین پہ اوپر آپ ہمیں وارس اپ کریں ہم آپ کی رپورٹس کے مطابق آپ لوگوں کو رینمائی کی جائے گی یہ نہیں کہ آپ کی پرابلمز ہے اس کے تکے بازی میں آپ کو دعوہ بیجی جائے یہ جو کورس بجوایا جاتا ہے نا تشام بھائی ہر بندے کی ایج کے مطابق یہ کورس بنایا جاتا ہے بچوں کے لیے الگ ہے بڑوں کے لیے الگ ہے اچھا تو اگر آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کوئی ٹائمنگ وغیرہ ٹائمنگ ہے تشام بھائی وہ سمپل میری میں روزانہ صبح گیارہ بجے سے لے کے رات آر بجے تک میں اپنے دعوہ خانے میں بیٹھتا ہوں یا یونیورسٹی روڈ پہ اردو سائنس کالیج کے سامنے مجھ سے کوئی بھی پابلمز ہے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور جو ہمارے بہن بائی ویورز جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ آپ سے ویڈیو کال پہ بھی کانفرنس کال کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے جو ہے وہ مجھے واتسپ نمبر پہ آپ مجھے آن لائن مجھے کال کر سکتے ہیں وڈیو کال کر سکتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو انشاءاللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بہتر رہنمائی کریں گے ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جو وہ بتانے میں کافی ہیزیٹیشن ہوتی ہیں عورتوں بچاریوں کے ایسے معاملات ہیں مردوں کے ایسے معاملات ہیں جو ان کے پوشیدہ معاملات ہیں ہمارے ساتھ فیملی ممبر جوڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم کوئی ایسی جو ہے وہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں ایسی بچیوں بچوں کے ساتھ بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتر رہنمائی کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے فرنس این فیبلی سکل میں آج کے ٹاپک میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد اس کے علاوہ کمزوری اور اس طرقے کی اگر آپ اور بھی انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے آپ کے آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے ایسا کوئی مرض ہے جو آپ ڈاکٹرز کے پاس جا 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 کے آپ کو شفا نہیں مل رہی تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں وہ امراض بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں ہم آزم بھائی سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں تو اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا خیال تینکیو اللہ حافظ